اسلام علیکم میں ہوں نصر ملیک اور آج میں آپ کو سکھاری ہوں لیم شینک بنانا ہی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دوبا ایا کناستائن خوبصورت دعا کے بعد اپنی رسپی کی طرف چلتے ہیں لیم شینک بنانے کے لئے یہ میں نے یہ لیم شینک یہ آٹھ ہیں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں ایٹ کے حساب سے ہی آپ کو اس کی انگریڈینٹس بھی بتاؤں گی ان کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ اس طرح سے ہیں گارلک پاوڈر 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون آنین پاوڈر 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون پیپریکا دیگی میرچ 2 ٹیبل سپون گرین چلیز ہری میرچیں یہ چھوٹی والی ہے یہ میں استعمال کر رہی ہوں 10 تقریبا 10 بلسامیک وینگر 2 ٹیبل سپون گارلک لوگ تقریبا 10-50 ہے آپ کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ یوز ہوتے ہیں روز میری یہ بھی تھوڑی سی میں نے لیے اس کے لئے میں چاہی کبھائیں لیمان جوس 1 1 & 1 کے لیے آپ کو فرش بھی US کر سکتے اور بارٹل والی آپ کو عمل ہے جب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جسے ترینی بھی ڈرائی انگریڈینس ہیں آپ نے لیم شاک لیمہ ڈال دینے ہیں یہ اونین پاوڈر ہے سال لمک گارلک پاوڈر پیپریکا بلیک پیپر کالی میچے یہ دال کے اچھے چیزے آپ نے ان کے اوپر دونوں طرح سے لگا دینا ہے اچھے چیزے رب کریں سپائچیز آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دار یہ آپ لوگ ٹرائی کریں اسی ایتے یہ بنانے کی اگر لیم شیک نہ ہو تو آپ اس کی طرح لیم چاک جو بھی آپ میٹ استعمال کرتے ہیں اس کے بھی بیف وغیرہ بھی آپ مرضی کر سکتے ہیں آپ کوئی کسی قسم کا بھی آپ جو ہے پین چھوڑا لیتے ہیں ایک دو ٹیپل سپون اپنی آئل ڈال دینے زیادہ بھی کر سکتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ مرضی جو لیم شینکیں یہ ڈال دینے ہیں زیادہ بھی کر سکتے 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 ہیں ایک ایک سائٹ پہ آپ دو تو تین کن میں لگ دیئے دیں تو ہلکے سی جب براون ہو جائیں ایک سائٹ سے تو اپنے سائٹ ان کی پلٹ دیں گے دو تین میں لگ دیں گے جب براون ہو جائیں ہلکے سی آپ نے واپس نکال کے رکھ دیں گے دیکھیں پین میں اور اسی طرح سے آپ سارے بنا کے فلسٹ آلیں آپ کے بعد جو آپ نے یہ گارلک میں نے دیا تھا وہ کسی چاپر وغیرہ میں یا پسٹل وغیرہ میں ڈال لیجئے یہ گرین چلی یہ ڈال کے آپ نے پیس لینا ہے بہت زیادہ آپ نے باریک نہیں کرنا بس ہلکا سا آپ نے اس کو پیسنا ہے آپ نے اس کو ایک بال میں الگ سے ڈال دینا ہے دیکھیں بہت زیادہ باریک نہیں ہے اتنا ہی ہونے چاہیے اس کے بعد یہ جو لیمن جوز ون ہی ایف کپ میں نے لیا تھا یہ اس میں ڈال دینا ہے ون کپ آلیب آئی بلسامی گویننگر اور روزمیری روزمیری نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی اور ہرب جو ہے فارسلے وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا اب اس میرینیشن کو آپ نے جو ہے لیم شینک کے اوپر ڈال دینا ہے دونوں طرف سے چیتری کے سینٹیں مکس کر لیجیر موسیقی روزمیری 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 موسیقی اس میں تقریباً ایک دیٹ کا آپ نے 1 in half کا آپ نے وارٹر بھی جائے لیے اور اس کو کور کر کے آپ نے 350 دگری پہ تقریباً تین گھنٹے کے لیے رکھنا ہے اور 1 in half کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور دوسری سائیڈ اس کی پلک دیں گے وہ بھی میں آپ کو سا دکھا دیا ہے آپ کو دکھاتی ہوں میں 1.5 گھنٹے کے بعد یہ اوون میں رکھے ہوئے 1 in half hour ہو گئے چک کر لیتے ہیں اب ان کو دوسری سائیڈ پہ پلٹ دیجئے آپ نے 1 in half hour اور رکھ دینا ہے جب لیم شیک بننے میں 20-25 منٹ رہ جائے تو اتنی دیر میں آپ ویجیز ریڈی کر لیجئے یہ میں نے لیا ہے روڈ ویجیٹیبلز ساتھ کیرٹس ہیں سیلڈری ہیں آپ کوئی بھی جو ہے پوٹیٹو جو بھی آپ کو پسند ہیں آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں تقریباً میں ڈال ہی ہوں 1 تی سپون کی کریپ آلیو آل ساتھ پیپرز زیادہ نہیں ڈالنا اور ساتھ ہی سال بھی ڈال دیجئے اور بالسامیک وینگر یہ بھی 1 تی سپون کے قریب آپ نے ڈال دیں گے میجز کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے تاکہ اچھے طریقے سے مسالہ ان پر لگ جائے اور ان کو بھی آپ جو ہیں ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائی مینٹ کے لیے ٹری فیفٹی پر رکھ دیجئے چیزیں ہماری دونوں سبزی اور لیم شینگ دونوں ریڈی ہو کے ہیں چیک کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہیں یہ سبزیاں اور یہ جو اس میں لیمن تھا وہ آپ نے اس طریقے سے سکریز کر کے ڈال دیں گے بہت اچھی سمیل آرہی ہے ان کی یہ بھی ریڈی ہو گئے ابھی بہت گرم ہے میں آپ کو چک بھی کروا دوں گی تو چلتے ہیں ان کی فائنل لوک کی طرف تو لیم شینگ ہمارے ریڈی ہیں یہ ہے ان کی فائنل لوک آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہیں ہاتھ لگانے سے بھی ٹوک جائیں گے تو ساتھ ان کے آپ سب کر سکتے ہیں یہ جو ان کے جوسیس بچے تھے ان میں اس میں نے ایکسٹر آئی نکال دیا یہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی گرین چٹنی بھی ساتھ یہ بہت اچھے لگتے ہیں گارلک بریٹ کے ساتھ فرنچ بریٹ کے ساتھ یا تندوری نانیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو عید کا موقع ہے آپ ٹرائی کیجئے تو امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اسی طرح کی ایک آسان ریسپی کے ساتھ اور جانے سے پہلے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کر لائک اور سبسکرائب بھی کریں اوکی اللہ فیس